اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میں اس وقت اسلام آباد کی عدالت میں جا رہا ہوں بدقسمتی سے ایکسیڈنٹ ہوا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے ریسٹ کرنے گا اور اس سے ثابت ہو جاتی ہے ان کی بدنیتی میں اسلام آباد کی عدالت میں پہلے بھی جا رہا تھا انہوں نے جو میرے گھر کے اوپر حملہ کیا وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈالنا جیل میں کیوں ڈالنا کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو اور الیکشن میں مجھے حصہ نہ لے سکے اور یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں ابھی مجھے پتہ ہے کہ مجھے ریسٹ کر رہے ہیں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں رول آف لو میں مانتا ہوں قانون میں مانتا ہوں پتہ ہوتے ہوئے میں جا رہا ہوں لیکن میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بے نکاب ہو گئے ہیں یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں یہ جو چور اور ڈاکو اور جنہوں نے بٹھائے ہیں یہ بے نکاب ہو گئے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے نیت کبھی اس ملک میں قانون نہیں تھی اس میں جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے انہوں نے امران خان امران خان امران خان شبار 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 foundation امران خان امران خان امران خانت رجل championship جو جی سر بسم اللہ اس وقت جو عمران خان ہے وہ ان کا کافلہ وہ پہنچ گیا ہے جہاں سے اسلام آباد کی حدود پہ موٹر وے ختم ہوتی ہے اور وہ اسلام آباد کی انٹری پہ ان کو روک لیا گیا ہے کنٹینر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کو راستہ نہیں دیا جا رہا ہے دوسری طرف ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ کوئی ایٹم بم یا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن برامت کرنے کے لیے جو عمران خان کا گھر ہے زمان پارک اس کے اندر بھی پولیس گفتی ہے اور ان کا ایک ترجوان جو ٹیلیویشن ہے اس نے یہ بتایا بھی ہے بھی تو یہ جو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئین کو پیچھے رکھ کے کسی ٹریپ کے ذریعے سے ملک چلانا چاہتا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر دے میں نے ابھی جا کے جس کوٹ میں پیش ہونا ہے ان کے جج صاحب کو میں نے اطلاع ملی ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں صبح سے اور عمران خان صبح سے چلے ہوئے ہیں آپ ان کو اسلام آباد میں انٹری کرنے کی اجازت نہیں مل رہی یہ میں نے ان کی ابھی جا کے جج صاحب کو میں نے جب مجھے اسی جگہ سے فون آیا جس جگہ گاڑی رکھی ہوئی ہے میں نے جا کے جج صاحب کو بتایا میں نے کہا آپ کو انٹران پیل دو ہم نے ان رائٹنگ دیئے ہیں یہ بات میں نے اس وقت نہیں تقریباً یہ پونے گیارہ تھے پونے گیارہ بجے میں نے ان رائٹنگ ہمارے پاس اطلاعات تھی اور میرا رابطہ بھی ہے ان سے مسلسل تو اس لیے وہ میں نے ان رائٹنگ ایک دیا زفر اقبال صاحب کو دوسری اپلیکیشن ہم پانچ درخواستیں زمانت کی دائر کر رہے ہیں مختلف ایف آئی آروں میں ایٹی سی کے جج صاحب کو جو یہاں پہ انچار جج ہیں ان کو دی اور تیسہ اس وقت ہماری لیگل ٹیم وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ میں بھی ہم نے اسی ایشو کے اوپر ہم نے وہاں پہ ریز کیا ہوا ہے لگتا اس لگتا اس طرح سے ہے کہ جس طرح یہ ساری طاقت جو ہے ریاست کی وہ ایک شخص کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور کلووشن کو کچھ نہیں کہنا اور اگر گرفتار کیا تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں عمران خان صاحب کو قانونی طور پر بالکل بھی نہیں گرفتار کیا جا سکتا اس لیے کہ ان کے پاس ہائی کوٹ کی پروٹیکٹیو بیلز ہیں اور باقی بیلز ہیں وہ ابھی امری یہاں پہ دائر کرنی ہے سب کون سی طاقت عمران خان کو روک رہی ہے عدالتوں میں پیشنا ہونے کی یہ میں آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ کو دیکھ کے بتا دیتا وہاں کون کھڑا ہے مجھے نہیں پتا بہت شکریہ